السلام علیکم آج میں بنانے والی ہوں ویجیٹیبل پلاو اسے آپ ویج بریانی بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار رسیپی ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کہتے ہوئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک بڑا سا پتیلہ اس کے اندر شامل کیا ہے دو بڑے چمچ تیل اور اسی کے اندر شامل کریں گے دو انچ دالچینی ایک الائچی اور دو لونگ جیسے ہی تیل گرم ہوتا ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے سلائزڈ آنین دو بڑی سائز کے پیاس کو میں نے سلائز کر لیا ہے اور ہم اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے براؤن ہونے تک اور جیسے ہی یہ براؤن ہو جائیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے تین چائے کے چمچ ادھرک اور تین چائے کے چمچ لہزن اور آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں پر ہاف کے جی ویجیٹیبل بلاو بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے تین چائے کے چمچ ادھرک اور تین چائے کے چمچ لہزن کا استعمال کیا ہے لہزن ادھرک کی کچھی خوش بھو جانا تک ہمیں اسے اچھے سے بھون نہ ہوگا اچھے سے بھون جائے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے سوکھے مسالیں پاؤ چمچ حلدی ایک چائے کی چمچ لال میچ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر دو چائے کی چمچ گرم مسالہ پاؤ چائے کی چمچ ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے مسالیں تیل میں اچھے سے بھون جائے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہماری کٹی ہوئی سبزی یہاں پر میں نے بینز آلو مطر نوکل گاجر اور بڑی بینز کا بھی استعمال کیا ہے ان سبھی چیزوں کو ہم شامل کرتے ہوئے مسالوں میں ہمارے ویجیٹیبلز کو اچھے سے بھون لیں گے اور اسی کے اندر شامل کریں گے نمک حسب زائی کا یہاں پر میں نے دو ٹی سپون نمک کا استعمال کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں سبزیاں اچھے سے بھون جائے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے تین بڑے سائز کے ٹاماتر اور ہرادھانیا اور اسے بھی سبزیوں کے ساتھ تیل کے ساتھ اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہم اسے روست کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاماتر اچھی طریقے سے گل چکے ہیں میشی ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس کے اندر شامل کرنے والی ہوں پانچ گلاس جتنا گرم پانی گرم پانی سے زائی کا بہت اچھا نکل کر آتا ہے ویجیٹیبل پلاو کا اور ایک گلاس میں نے یہاں پر سبزیوں کو گلنے کے لیے لیا ہے چار گلاس پانی دو گلاس چاول کو گلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں تو کلک ملا کر میں نے یہاں پر پانچ گلاس جتنا پانی کا استعمال کیا ہے ابھی ہم سبزیوں کو اچھے سے گلنے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں گے یہ دس منٹ کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے سبزیں اچھی تریخے سے گل چکے ہیں ابھی میں اس کے اندر شامل کروں گی کٹا ہوا پودینہ اور تھوڑا سا حرادھانیا اور آدھے نیمو کا رس اور اب باری ہے اس کے اندر چاول ڈالنے کی تو میں اس کے اندر چاول ڈال رہی ہوں چاول کو میں نے آدھا گھنڈہ پہلے ہی اچھے سے دھو کر بھیگنے کے لیے رکھا تھا اور میں یہاں پر سونا مسری چاول کا استعمال کر رہی ہوں چاول کو گلنے کے لیے خریباً دس منٹ لگ جاتے ہیں اور کل ملاک کر ایک خاف انار میں ایک پوری بریانی بن کر تیار ہو جاتی ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا کلر ایڈ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے آپ کو پسند نہ ہو تو سکپ کریں ڈالیں گے تو بریانی کا کلر بہت اچھا نکل کر آتا ہے اورنج الو کلر کا استعمال کیا ہے میں نے کیسری کلر جیسے کہہ دے ہیں اور اسے ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے بریانی بہت ہی زیادہ مزیدار لگ رہی ہے چاول خریباً اسی پرسنٹ تک پک چکے ہیں ابھی اسے ہم دم پر چھوڑ دیں گے خریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اسے ڈھک کر دم کے لیے چھوڑ دیں یہ سات سے آٹھ منٹ کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی بہترین طریقے سے پکی ہے ہماری ویجیٹیبل پریانی اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کھلی کھلی لگ رہی ہیں دیکھنے میں جتنے مزیدار لگ رہی ہیں کھانے میں بھی اتنی ہی زیادہ مزیدار لگتی ہیں اس کے ساتھ آپ اگر چکنا کھانا پسند کرتے ہیں تو میری بنائی ہوئی ہری پھال یا پھر لال پھال یا پھر اچاری بیف پھال کو بنا کر کھا سکتے ہیں بہت زیادہ مزیدار ریسپی ہیں اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ